مکی منتر یوگی آدھتینات کے نردیش پر لکھنو نگر نگم حرقت میں دیکھ رہا ہے آبارہ جانوروں کو پکڑنے کی ڈیڈلائن دس جنوری کو ختم ہو رہی ہے اور یہی وجہ کے لکھنو میں نگر نگم کے کرمچاری آبارہ پشووں کو پکڑنے میں جھٹے ہیں آبارہ پشووں کو پکڑ کر کانہ اپوون اور لکشمن گوششالہ پہنچایا جا رہا ہے شہر اور کھیتوں میں نقصان پہنچانے والے آبارہ پشو کو پکڑ کر کاجی ہاؤس اور گوشالہ میں ڈالنے کی ڈیڈلائن دس جنوری کو ختم ہو رہی ہے سی ایم یوگی نے آبارہ پشو کے آتنگ کو دیکھتے ہوئے سبھی جلوں کے ڈی ایم اور نگر نگم کے ادھیکاریوں کو آدیش دیا تھا کہ دس جنوری تک کسی صورت میں آبارہ پشو کے آتنگ سے لوگوں کو مکتی دلائی جائے یہی وجہ ہے کہ لکھنو میں سینکلوں کی تعداد میں گھومنے والے آبارہ پشو کی دھل پکڑ شروع ہو گئی ہے لکھنو نگر نگم نے آبارہ پشو کو پکڑنے کے لیے بڑے اسطر پر ابھیان چلا رہی ہے یوپی سرکار کا آدیش ہے کہ سلکوں پر گھومنے والے آبارہ گوونس کی دھر پکڑ کی جائے اور دس جنوری تک ہر حال میں تمام آبارہ گوونس کو نگر نگم جلہ پرساسن کی گوشالہوں میں رکھے جائے یا کاجی ہاؤس میں انہیں بھیجا جائے تو لکھنو نگر نگم کی ٹیم بھی ایکٹیو ہو گئی ہے اور سلکوں پر جو آبارہ گھومنے والے گوونس ہیں ان کی دھر پکڑ ہو رہی ہے نگر نگم کی گالی آگئی ہے اور اب اس گائے کو اس ٹرک میں لوڑ کیا جائے گا اور اس کے بعد اسے کانہا اوپن میں لے جائے جائے گا جو کہ نگر نگم کی گوشالہ ہے یہ دیکھیں کتنا کٹھن کام ہے آسان کام نے سرکار نے آدیش تو جاری کر دیا ہے لیکن انہیں پکڑنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ جانور ٹرک میں چڑھنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی پنیشمنٹ انہیں مل رہا ہے بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کا پریم پریم جی نگر نگم سے ہی ہیں آپ ہے جی سر تو یہ دھر پکڑ کب سے چل رہی ہے یہ ایک تاریخ سے چل رہی ہے سوری اٹھائیس تاریخ سے اٹھائیس ڈیسمبر سے اور کب تک چلے گی پندرہ جانور کی تاریخ لکنوں نگر نگم نے عوارہ پشو کو پکڑنے کے لیے چھے ٹی میں بنائی ہے جو پورے شہر میں گھوم رہے گوونچ اور پشو کو پکڑ کر کہانہ اپوون اور لچمن گوشالہ میں پہنچا رہی ہے ان دونوں گوشالہوں میں ابھی تک سینکڑوں عوارہ پشو کو پہنچائے جا چکا ہے بجے پی پی پارشن عوارہ پشو کے لیے آم جنتا کو ہی زمیدار تہرہ رہے ہیں بجے پی نیتا کی مانے تو گوونچ کے ان اپیوگی ہونے پر لوگ انہیں سڑکوں پر چھوڑ دیتے ہیں جس سے ہادسے ہو رہے ہیں جانوروں کو پکڑ کر کے کانہ اپوون ہے اور جو ہماری گوشالہ ہیں اس میں پہنچا کر کے ان کا علاج کروایا جائے اور وہاں پر ان کی سمچت رکھ رکھاؤ کھانپان کی بیوستہ ہو ادھر ادھر بچارے مارے مارے گھومتے ہیں مھوکے پیاسے رہتے ہیں اس کو سلک سے ہٹایا جائے اس سے آمناغریکوں کو بھی چلنے میں کوئی کٹھنائی نہ ہو یا تایاد بھی سلب ہو اور کوئی چوٹیل بھی نہ ہو لکنوں میں سنچالید گوشالہوں میں چھمتہ سے ادھک آوارا پشو رکھے جا چکے ہیں جس وجہ سے کئی بار چارے کی سنکٹ کی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں ایسے میں پھر سے بڑی سنکیا میں کہانہ اپوون اور لچمن گوشالہ میں آوارا پشو کو پہنچا جا رہا ہے ایسے میں نگر نگم کے سامنے بڑی سمسیاں کھڑی ہو سکتی ہے یہاں پر کئی لوگ لگ بگ دس کی ٹیم ہے دس لوگوں کی ٹیم ہے جو اس ابھیان کو انجام دے رہی ہے وڈیو نیسو فی خان کے ساتھ انیلیاد ہو نیوز نیشن لکھنا ہو ادھر بارہ نسی میں بھی آوارا پشو کو پکڑنے میں نگر نگم کا کرمچاری جھٹے ہوئے ہیں کڑاکے کی سردی میں بھی آوارا پشو کو پکڑنے کیلئے لہرابیر نئی سڑک گدولیا چوک اور میداغین جیسے بھیڑھ بھار والے علاقوں میں سچل پشو بندی دل نگم کی گاڑیوں کو دوڑاتے دکھے باوجود اس کے درجنوں ساندھ سڑکوں پر گھوم رہے ہیں اور رہگیروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں کانپور میں بھی آوارا پشو کو پکڑنے میں نگر نگم جھٹا ہے آوارا پشو کو پکڑ کر پہلے چھوٹی کازی ہاؤس لائے جاتا ہے اور پھر جاجمو بڑے گوشوالہ پہنچایا جاتا ہے جنوری یعنی کل سے پہلے سڑکوں پر گھوم رہے ہیں بے سہارا پشووں کو گوشنکشل کےند میں رکھے جانے کے سی ایم یوگی آدیتنات کے آدیش کا کل انتیم دینے اور اس سے پہلے آج کانپور نگر نگم میں جو جن جنوروں کو پکڑا گیا ہے ان جنوروں کو اب یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے نگر نگم کی کیٹل کیچنگ دستے کی یہ گاڑی ہے یہاں پر جو آوارا پشو پچھلے چار تاریخ سے لے کر کل آٹھ جنوری تک پکڑے گئے ابیان کے تحت ان جنوروں کو چھوٹے کاجی ہاؤس میں شہر کے الگ الگ ستھانوں پر رکھا گیا تھا اور اب ان جنوروں کو ایک ایک کر کے ان گاڑیوں کی مدد سے بڑے کاجی ہاؤس جو جو اسطھیت ہے وہاں پر لے جائے جا رہا ہے تصویریں اگر آپ دیکھئے تو یہ دیکھیں تصویریں ہیں باقاعدہ جو جانور ہیں ان کو باقاعدہ کیٹل کیچنگ دستے کے یہ جو گاڑی ہے وہاں باقاعدہ رکھا جا رہا ہے کڑی مشکت کی جا رہی ہے اسی کے تحت ان جنوروں کو رکھا جانا ہے کیونکہ کل ڈیڈ لائن ہے سی ام یوگی آدیتنات نے ایک آدیش دیا تھا کہ دس تاریخ تک جتنے بھی سڑک پر بے سہارا اور آوارا پشو ہیں ان کو جانوروں کو باقاعدہ بڑے کاجی ہاؤس لے جانے کی تیاری یہاں پر نگر نگم کا دستہ کر رہا ہے